الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ردوان من اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک و سلیم سلوک کی جتنی منزلیں ہیں وہ توبہ سے شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آ کر مکمل ہوتی ہیں لہذا جس راستے پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کی پہلی منزل توبہ ہے سچی توبہ پھر یہ منزلیں بڑھتے بڑھتے آخری منزل اللہ کی رضا ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے و رضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی بات ہے بڑی نعمت ہے اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی وہ بہت خوش ہوں گے انجوائے کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اے میرے بندوں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں گے اے اللہ ہر چیز تو آپ نے دے دی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے اور کیا مانگیں اللہ فرمائیں گے کہ اچھا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا یہ جو اعلان ہوگا جنتیوں کو اس پر اتنی خوشی ہوگی کہ کسی اور نعمت پر اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے اللہ اس وقت راضی ہوں گے پھر اس کے بعد کبھی نراض نہیں ہو گئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہماری پوری زندگی کا لب لباب نچوڑ اللہ کو راضی کرنا محبوب راضی ہو جائے محبوب حقیقی چنانچہ آج کا عنوان ہے رضا بالقضا اللہ نے جس بندے کی جو تقدیر لکھ دی وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے عام طور پر شیطان یہ دشنی کرتا ہے کہ بندے کے ڈل میں ڈالتا ہے کہ وائی می میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں لاکھوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے وہ بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں جو بول ہی نہیں سکتے جو سن ہی نہیں سکتے جن کے پاؤں سلامت نہیں ہار سلامت نہیں ایسے بھی ہیں کہ باڈی ہے جن کی اکل سلامت نہیں سوچ نہیں سکتے تو اللہ تعالی نے ہمیں دیکھیں کتنی نعمتوں میں رکھا پھر کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں باوجود اس کے کہ وہ مال پیسے والے ہیں اولاد سے محروم ہیں اللہ نے ہمیں اولاد کی بھی نعمت عطا فرمائی پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی بھی نعمت عطا فرمائی تو ہم اگر نعمتوں پہ غور کریں تو ہم تو اللہ تعالی کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں یقین کریں کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہیں ہم اس قابل نہیں تھے بن مانگے اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی تو ہم اپنے تقدیر پہ راضی رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پہ راضی ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لئے جو کرے وہ ٹھیک ہے تو جیسا چھوٹے بچے کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ ماں کی ہر بات پہ خوش ہو جاتا ہے اسی طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی ہر بات پہ راضی ہو جائیں جیسا اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے اندر رکھا ہم اس حال میں راضی ہیں اتفہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں آپ کو اطور پہ جاتے ہیں تو آپ ذرا اللہ تعالی سے پوچھئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جا کے بتا دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اپنے دل میں جھانکے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی الا الکفر والدلال سوائے کفر اور گمراہی کے ہر حال میں اللہ سے راضی جس حال میں اللہ رکھے بس ہمارے لئے وہی حال بہتر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھیں یومِ میساق میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بھلا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو جب سب نے اہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اہد کو آزمانے کے لئے بندوں کو دنیا میں بھیجیا کہ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم رب کس کو سمجھتے ہو رب کہتے ہیں پالنے والا ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رب تو اللہ ہے لیکن اسباب کے اندر ایسا الڈ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ذرات سے پل رہے ہیں ہم دکان سے پل رہے ہیں ہم تو فیکٹی سے پل رہے ہیں تو ہماری نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پہ آ جاتی ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہم فیکٹی سے نہیں پل رہے اللہ پال رہے ہیں ہم نوکری سے نہیں پل رہے اللہ پال رہے ہیں ہم کھیتی سے نہیں پل رہے اللہ ہمیں پال رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمارا رزق ان جگہوں میں رکھ دیا ہے رکھنے والا اللہ ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دہاتی آدمی شہر آئے اور دیکھے کہ ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ تو جاہل ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ ٹوٹی پانی دے رہی ہے حالانکہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ٹوٹی سے پانی کا اظہار ہو رہا ہے نکل رہا ہے اصل میں تو پیچھے ایک پمپ ہے جو یہاں پانی بھیج رہا ہے جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹوٹی سے نکلتا نظر آتا ہے اللہ تعالی رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے وہ فیکٹی سے نکلتا نظر آتا ہے وہ ذرات سے نکلتا نظر آتا ہے تو اس میں دھوکے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے فیکٹی کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو بزنس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو اس لیے کہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم کیوں کوئی کام ایسا کریں جو اللہ کو نہ پسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا وہ سب سے بہتر حال یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے اس لیے قرآن مجید کی اقتدا رب کے نام سے الحمدللہ رب العالم رب کے نام سے اور ہر دو چار صفحے کو گلٹ کے دیکھئے آپ کو کسی نہ کسی آیت میں رب کا نام نظر آئے گا ایسے لگتا ہے جیسے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رب کے لفظ کو سجا دیا ہے اور پھر جو اختتام ہوا تو وہ کس لفظ پہ کس صورت پہ قُلْ آعُوزُ بِرَبِّ النَّاس وہ بھی رب کا تو ابتدا میں بھی رب اور آخیر پہ بھی رب مقصد یہ تھا کہ تم اس یقین کو پکا کر لو کہ پالنے والا کون ہے رب ہے اچھا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر ہر رکن میں رب کی یاد ہے دیکھیں ہم رکو میں کھڑے ہوکے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو رب کو یاد کیا نا